کہ جنت میں آٹھ دروازے ہیں چنانچہ اب صاحب بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا جنت میں آٹھ دروازے ہیں اس میں ایک دروازہ کا نام ریان ہے جس میں سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے اس ریز قیم بخاری رحمہ اللہ نے کتاب عبدالخلقی باب ماجعہ فی صفتی الجنہ میں ذکر فرمایا ہے اس سے ناظرینی کرام ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں آئیے ان دروازوں کی چوڑائی ایک آدمی سو سکتا ہے کہ جنت جب اتنی بڑی ہے اتنی عظیم ہے اور جنت میں اتنے سارے لوگوں کو جانا ہے تو آٹھ دروازے بہت کم ہیں لیکن ان دروازوں کی چوڑائی آپ دیکھئے ان دروازوں کی کشادگی آپ دیکھئے چنانچہ دروازوں کی چوڑائی کے تعلق سے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے لمبی حدیث جو شفاعت والی حدیث ہے جس سے آپ مسلم رحمہ اللہ نے کتاب العیمان میں باب الشفاہ میں ذکھ فرمایا ہے اور اسی طریقے سے اس کی تفصیل وہاں پر بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام اس میں بیان فرماتے ہیں جو دروازہ ہوتا ہے اور اس کے دونوں طرف جو کھڑی لکڑیاں ہوتی ہیں ان کو چوکھٹ کہا جاتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازوں کے دونوں چوکھٹ کے برابر جیسے مکہ اور حجر کے بیچ میں مسافت ہے جو دوری ہے وہ ایسے ایک دروازے کے بیچ میں دوری اور اس کی کشادگی ہے یا مکہ اور بسرہ کے بیچ میں ہے مکہ اور بسرہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مکہ سے حجر کی دوری 1160 کلومیٹر ہے اور مکہ اور بسرہ کی دوری 1250 کلومیٹر ہے یعنی تقریباً 1200 کلومیٹر ایک دروازے کی چوڑائی اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے بیان فرمائی ہے کہ جنت کے ایک دروازے کی چوڑائی اور یہ کشادگی ہے اسی طرح سے ہر دو دروازوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہوگا یعنی ایک دروازہ پھر دوسرے دروازے کے درمیان کا جو فاصلہ ہوگا اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں کہ انہا لیل جنت ثمانیت ابواب ما منہن بابانی اللہ یسیر الراکی وینہما سبعین آما کہ جنت میں آٹھ دروازے ہیں اور ہر دو دروازے کے بیچ میں اگر کوئی آدمی سوار تیز سوار آدمی اگر اس کی مسافت کو تیہ کرنا چاہے تو ستر سال اس کو لگ جائیں گے ان دو دروازوں کی مسافت کو تیہ کرنے کے لئے تو ناظرین کرام یہ جنت کے دروازوں کی اسحت ہوئی اور کشادگی ہوئی کہ آٹھ دروازے ہیں ہر دروازہ تقریباً بارہ تیرہ سو کلومیٹر چوڑا ہے اور ہر دو دروازوں کے بیچ میں اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے بیان فرمایا کہ اگر ایک سوار اس کو تیہ کرنا چاہے تو ستر سال تک اپنی سواری کو بھگاتا رہے اس مسافت کو تیہ نہیں کر پائے گا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں